برمیانتر کی صلاح نینہ کے شریر کے بھیتر چھپی ہوئی اوڑ جا اور اپنی دبوی شکتیوں کی مدد سے آریمان نے تقریباً مرتیو کے کغار پر پہنچ چکی نینہ کو زندہ کر دیا تھا آریمان جیسے ہی نینہ کو لے کر آسمان سے نیچے اترتا ہے اسے دیکھ سب کوئی حیران تھا اور اسی بیچ آریمان کی اصلی پہچان کے بارے میں سوچتے ہوئے چکرپانی بھی کافی چنتیت تھا ادھر نینہ کی آنکھیں ابھی تک تو نہیں کھلی تھی لیکن اسے سانس لیتے ہوئے اب سب کوئی دیکھ سکتا تھا نینہ کے زندہ ہونے کا احساس اشک کو بھی ہو چکا تھا اور اسی کے ساتھ اس کی لگاتار چلتی ہوئی تلوار بھی تھم جاتی ہے اشک کی نگاہیں اب نینہ کے اوپر تھی اور وہ نینہ کے چہرے کو بڑے ہی پیار سے دیکھ رہا تھا نینہ میری نینہ تمہیں کوئی میری نظروں سے دیکھے تب اسے پتا چلے گا کہ تم آکھر میرے لیے کیا ہو میں آ رہا ہوں نینہ یہ سوچتے ہوئے اشک دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتا ہے اشک کے کئی اندرونی انگ ابھی تک نشت ہو چکے تھے اور یہ کریا لگاتار چل رہی تھی ادھر یہ سب وہیں موجود مہکرن بھی دیکھ رہا تھا یہ کیسے سمبھو ہے نینہ کے ساتھ ایک اتنا طاقتور یدہ اشک کیا کافی نہیں تھا جب آریمان بھی اتنا طاقتور بن کے سامنے آیا ہے ہاں اس کی طاقت تو اس اشک سے بھی زیادہ پرتید ہوتی ہے کیونکہ کسی کی جان لینے کا کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس طرح مرتی کے دروازے سے کھیچ کر واپس لانے کا کام تو کوئی سر شکتی شالی کر سکتا ہے یہ آریمان آخر ہے کون اور اس کے پاس اتنی شکتیاں آئی کہاں سے ہیں یہی سوچتے ہوئے مہکرن آریمان کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ادھر آریمان دوارہ کیے گئے اس چمتکار کے بعد سے چکرپانی بھی حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا چکرپانی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا صرف ہزاروں سال پرانے دیواصنوں کی ایک اتکرشت پرجاتی ہی کر سکتی ہے اور اس کے بعد سے اسے آریمان کی پہچان کو لے کر بھی کافی شک ہو رہا تھا یہی سوچتے ہوئے چکرپانی نے پلوم سے بھی اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور اس کی باتوں کو سننے کے بعد پلوم بھی حیرانی بھری نگاہوں سے آریمان کی طرف دیکھ رہا تھا آریمان جب اس لڑکی کو اس طرح سے موت کے موہ سے کھیچ کر باہر لیا آیا تھا مجھے تب ہی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دیواصر کے اتکرشت پرجاتی یعنی عمر دیواصروں سے آتا ہے اب ہم اس کے سچ کا پتہ آخر کیسے لگائیں گے مہارتی چکرپانی میں ید بھومی میں بے ہوش پڑی نینہ نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا ادھر اشوک بھی اس کی اور چلا آ رہا تھا لیکن اس کے چلنے کی رفتار اب بہت زیادہ دھیمی ہو گئی تھی حالانکہ اشوک کے شانت ہونے کے بعد بھی مہکرن کا کوئی بھی یدہ ابھی اس کی طرف جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا مہکرن بھی اشوک کو ایک بار پھر سے چھیڑ کر سوئے ہوئے شیر کو جگانا نہیں چاہتا تھا اور ساتھ ہی اس کا دھیان بھی ابھی آریمان کے اوپر تھا ادھر پلوم کی باتوں کو سننے کے بعد اس پورے درش کو دیکھ رہے چکرپانی کے بھی دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ آخر آریمان کون ہے اور اب اس کا سچ جاننے کے لیے چکرپانی نے ایک فیصلہ کر لیا تھا پرمیدہ پلوم اب اس طرح سے اندازہ لگا کر ہم کچھ بھی سچ نہیں جان سکتے ہیں سچ جاننے کے لیے اب ہمیں سیدھے آریمان سے ہی بات کرنی شاہیے اب ہمیں آریمان ہی سچ بتائے گا کہ آخر وہ کون ہے اور اس نے نینہ کی جان کیسے بچائیے پلوم سے اتنا کہنے کے بعد چکرپانی سیدھے آریمان کی اور بڑھ جاتا ہے چکرپانی کے دوارہ اس طرح آریمان سے سیدھا سوال کرنے کا فیصلہ پلوم کو کافی حیران بھی کرتا ہے لیکن اس وقت سچ جاننا زیادہ ضروری تھا اس لیے وہ چپ چاپ آگے بڑھ جاتا ہے آریمان کے پاس پہنچنے کے ساتھ ہی چکرپانی اس سے کہتا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ آریمان مجھے کب سے یہی در ستائے جا رہا تھا کہ یہاں سے نینہ کے مرت شریر سنگل دیپ لے جانے کے بعد میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا لیکن اب تم نے میری ساری چنتہ کو دور کر دیا ہے اس کے لیے میں تمہارا جتنا شکریہ آدھا کروں وہ کم ہے چکرپانی کی باتوں کو سن رہا آریمان نینہ کے شریر کو زمین پر رکھ کر اسی کا چہرہ دیکھ رہا تھا وہ نینہ کی اور دیکھتے ہوئے ہی چکرپانی سے کہتا ہے مہارتی چکرپانی کہیے آپ مجھ سے کیا بات کرنے کے لیے آئے ہیں میں اتنا تو سمجھ گیا ہوں کہ آپ صرف میرا شکریہ آدھا کرنے کے لیے یہاں تو نہیں آئے ہیں چکرپانی کی باتوں کو سن اور اس کے بولنے کے انداز سے آریمان یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ میں اور بھی کچھ چل رہا ہے اس کی ان باتوں کو سن چکرپانی بھی بینا کسی لاغ لپیٹے کے اپنی چنتہ کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تم نے نینہ کو اس کے شریر کے سارے انگوں کے کام کرنا بند کرنے کے بعد بھی جیویت کر دیا آریمان جہاں تک مجھے اپنے پوروجوں سے اور انہیں ان کے پوروجوں سے جو جانکاری ملی ہے ایسا کام تو صرف عمر دیوہ سنوں کی پرجاتی ہی کر سکتی ہے اس لیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آخر ایسا کیسے کر دیا اور اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کیا تم بھی اسی پرجاتی سے آتے ہو اپنی واسطاویق پہچان ابھی میرے سامنے اجاگر کرو آریمان آریمان کے سچائی کے بارے میں اس دھرتی پر انسانوں میں سے تو شاید ہی کوئی جانتا تھا اور آریمان اپنی سچائی کو کسی کے سامنے لانا بھی نہیں چاہتا تھا مجھے پتا تھا مہارتی چکرپانی آپ کی انوئی آنکھیں اس بات کو ضرور پکڑ لگی لیکن آپ مجھے معاف کیجئے گا میں آپ کو اپنا سچہ بھی نہیں بتا سکتا ہوں یہی سوچتے ہوئے آریمان بھی تورنت چکرپانی سے کہتا ہے مہارتی چکرپانی کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کی نینہ ابھی تک زندہ ہے یہ سمیں سوالوں کا نہیں بلکہ جشن کا ہے مہارتی چکرپانی اس ید کو ختم کرنے کے بعد ہم بھی تورنت جشن منائیں گے اس لئے کس نے کیا کیا کیوں کیا آپ اب اس کو چھوڑیے اور نینہ کے جیویت ہونے کی بات کی خوشی منائیے آریمان اپنی باتوں سے چکرپانی کو ابھی کے لیے ٹالنا چاہتا تھا لیکن چکرپانی بھی آج سچ جاننے کی سوچ کر وہاں آیا تھا آریمان نینہ کے ٹھیک ہونے کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہے اور اسے بچانے کے لیے میں تمہارا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن تم مددے سے مدھ بھٹکو مجھے اس بات کا سچ ابھی جاننا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا اور تم نے یہ کیسے کر دیا ایسا کرنے کی شکتی کیول امر دیوہ سوروں کے پاس ہوتی تھی پھر تم ایک انسان ہوتے ہوئے بھی ایسا کیسے کر سکتے ہو چکرپانی کو یوں اپنا سچ بتانے کے لیے زد کرتے ہوئے دیکھ آریمان بھی تھوڑی کڑک آواز میں اس سے کہتا ہے مہارتھی چکرپانی نینہ کی جان کیسے بچی اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے آپ یہ جان کر خوش ہو جائیے کہ نینہ جیوی تھے آپ نہ جانے کیوں اس میں اتنی کنتو پرنتو لگا کر بات کر رہے ہیں سج جان کر آپ کو آخر کیا حاصل ہو جائے گا ہو سکتا ہے نینہ کو میرے کسی مطر نے بچایا ہو یا اس کی جان کبھی گئی نہیں تھی اس لیے آپ اس بارے میں تحقیقات کرنا چھوڑیے اور نینہ کے جیویت ہونے کی خوشیاں منائیے ویسے بھی جیون کا ہر ایک سوال کا جواب جاننا ضروری نہیں ہے مہارتھی چکرپانی مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے آریمان کی باتیں چکرپانی کو جواب کم اور غصہ زیادہ لگ رہی تھی وہ اس بارے میں آریمان سے ابھی کچھ اور کہنے ہی والا تھا لیکن تب ہی نینہ اپنی آنکھوں کو کھل دیتی ہے اپنی آنکھوں کو کھلنے کے بعد نینہ اچانک سے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے نینہ کو اس طرح سے بیٹھتے دیکھ آریمان اسے سمالتا ہے خود کو سمالو نینہ ابھی کچھ دیر کے لیے تمہیں تو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوگی تمہاری کتنی شکتیاں ابھی بھی تمہارے پاس ہے یہ پتہ لگنے میں بھی ابھی تھوڑا سمجھ لگے گا نینہ اس لیے تم ذرا سا آرام سے کھڑا ہونا نینہ سے اتنا کہتے ہوئے آریمان خود کو اس کو پکڑ کر کھڑا کراتا ہے آریمان نے نینہ سے ابھی جو کچھ بھی کہا تھا نینہ وہ سب محسوس کر سکتی تھی اسے بہت زیادہ کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی اور چاہ کر بھی وہ ابھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی کچھ پلوں تک کافی کوشش کرنے کے بعد آخر کار وہ اپنے موں سے کچھ شبد نکال پاتی ہے شکریہ آریمان اور اشک اتنا کہنے کے ساتھ ہی نینہ ایک بار پھر سے چھپ ہو گئی تھی ادھر نینہ جیسے جیسے اب بہتر محسوس کر رہی تھی ویسے ویسے اشک کی حالت اور بھی خراب ہوتے جاری تھی جیسے تیسے کر کے نینہ کے پاس پہنچنے کے ساتھ ہی وہ نیچے گر جاتا ہے نیچے گرنے کے بعد اشک کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور یہ دیکھ پشاچ ویت ترنت اس کی طرف دارتا ہے یہ درش کو دیکھ رہی نینہ بھی اشک کی طرف بڑھنا چاہتی تھی لیکن آریمان اسے روک لیتا ہے تم ذرا دھیمے آگے بڑھو نینہ ابھی اتنی تیزی سے تم نہیں چل سکتی ہو اور پھر پشاچ ویت کو ابھی اشک کو دیکھنے دو آریمان کی ان باتوں کو سن نینہ دھیمے دھیمے بولتے ہوئے اس سے کہتی ہے میرے شریر سے پران بھلے ہی نکل رہے تھے آریمان لیکن میں یہ سب محسوس کر سکتی تھی کیسے تم نے میری جان بچائیے تو اشک نے میرے دشمنوں کا ناش کیا ہے آج اگر تم لوگ یہاں پر نہیں ہوتے آریمان تو مجھے مار کر میرے یہ دشمن ایسے ہی آزاد گھوم رہے ہوتے اپنے ان دشمنوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی نینہ کی نظریں محکرن کے اوپر پڑ جاتی ہے محکرن کی طرف دیکھنے کے بعد وہ آریمان سے کہتی ہے آریمان مجھے پتا ہے ابھی تمہارے پاس بھی کافی ماترہ میں شکتی بچی ہے میرے اورجا کے بھنڈار سے اورجا لینے کے بعد تمہیں تمہاری کئی شکتیاں ملی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے آریمان اس لیے ان شکتیوں کا استعمال کر تمہیں یہاں موجود میرے سارے دشمنوں کو بھی ختم کر دینا ہے آریمان تمہیں اس محکرن اور یودہ کو چن چن کر مارنا ہے آریمان مجھ سے وعدہ کرو تم کسی کو بھی سندھا نہیں چھوڑو گے آریمان تتھا برمیانتر کے بیچ اورجا کے اس گھیرے کے بھی تر جو بھی بات چیت ہوئی تھی اسے نینہ نے سنا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں کی ہر ایک گھٹنا کو محسوس بھی کیا تھا نینہ کو ان ساری گھٹناوں کے بارے میں یاد ہونے کی بات جان کر آریمان اس کی طرف دیکھ رہا تھا نینہ کو بچانے کے لیے میں نے اس کے شریر سے جو اورجا لی تھی اس کی اس اورجا کے برمیانتر کے دونوں ٹکڑوں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے مجھے کچھ ہی سمیں کے لیے میری کل شکتیاں ملی تھی اور تب ہی میں نینہ کو بچا پایا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے جو قیمت چکانی ہوگی اس کا شاید نینہ کو اندازہ بھی نہیں ہے آریمان کو کسی بھی حال میں نینہ کی ادھیہاتمی اورجا کا استعمال نہیں کرنا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بھی نینہ کی شکتیوں کا کبھی استعمال نہیں کرتا تھا لیکن ابھی نینہ کی جان بچانے کے لیے آریمان کے پاس اس کی اور شکتیوں کا ہونا ضروری تھا اور اس لیے برمیانتر دوارہ بتائے گئے طریقے کا استعمال کر آریمان نے کچھ پلوں کے لیے اپنی پوری شکتی حاصل کر لی تھی حالانکہ محض کچھ ہی پلوں کی شکتی کے لیے آریمان کو جو قیمت چکانی تھی اس کے بارے میں سوچ کر ہی آریمان کانپا جا رہا تھا نینہ کو میں اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں بتاؤں گا ویسے میری یہ شکتیاں اب محض کچھ ہی پلوں کی مہمانیں اس لیے مجھے مہکرن اور اس کے ساتھیوں کا دورانت ہی قتل کرنا ہوگا پرنہ ایک بار میری شکتیاں ختم ہو گئی تو پھر انہیں کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے انہوں نے نینہ کے حقیق کے بارے میں سوچ کر جو بھی پاپ کیا ہے اس کے لیے انہیں سزا تو دینی ہوگی اگر نینہ یہ نہیں بھی کہتی تب بھی میں نے مرکیو دنڈ ضرور دیتا ہب اگر نینہ کی بھی یہی مرضی ہے تب تو یہ میرے لیے اور بھی اچھی بات ہے یہی سوچتے ہوئے جب آریمان بھی بہدی غصے میں مہکرن کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی کاپنے لگا تھا آریمان کو دیکھنے کے ساتھ ہی وہاں موجود سب کو یہ آبھاس ہو جا رہا تھا کہ اس کے بھی طرف بھی کافی ماترہ میں شکتیاں موجود ہیں آریمان کو اپنی طرف اس طرح غصے میں دیکھتے دیکھ مہکرن بھی یہ بات سمجھ گیا تھا اب یہ اشوک دوارہ مچائے گی تبہائی کو دیکھنے کے بعد اب میں ایک اور تبہائی کو نہیں دیکھ سکتا ہوں نینہ بھی زندہ ہو گئی ہے اور اس نے تو میرے سارے یدہوں کو مارنے کی بات کہی ہے اگر آریمان بھی اشوک کے جتنا طاقتور ہوا تھب تو ہمارے سارے مہارتی آج ہی ختم ہو جائیں گے زیادہ طاقتور پرتید ہو رہا ہے مجھے اب اپنے یدہوں کو بچانا ہی ہوگا یہی سوچتے ہوئے مہکرن توراں دوڑتے ہوئے چکرپانی کی طرف جاتا ہے مہارتی چکرپانی اب ہمارے اور یدہوں کی موت مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر ونیتی کر رہا ہوں آپ اس تبہائی کو روک لیجی میرا بھروسہ کیجئے مہارتی چکرپانی میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں لیکن میری مجبوری ایسی ہے چھو میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں میری پریشانی کو سمجھئے مہارتی چکرپانی اور مجھے تطھا میرے یدہوں کو بچا لیجی آپ ہماری وقتی کا دشمنی کو بھول کر ابھی اس بات کو خود سوچے کیا اتنے سارے مہارتیوں کی موت کے بعد یہ دھرتی کبھی بھی اس صدمے سے اُبر پائے گی کیا ہم دس ورشے ید میں پھر کبھی بھی وجہتہ بن پائیں گے اور اگر انسان اس ید میں نہیں جیت پائیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس پرچی پر کس کا شاشن ہو جائے گا مہکرن کی ان باتوں کو سننے کے بعد چکرپانی بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کیا مہکرن کے اس طرح سے معافی مانگنے کے بعد اسے معاف کر دے گی نینہ کیا ہوگا اب اشک کے ساتھ اور آخر نینہ کی اُرجہ کا استعمال کرنے کی آریمان کو چکانی ہے کونسی کی موت